اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شوٹ و جناف ورلڈ کپ دو ہزار تئیس سے پہلے پاکستان کی بلاخر سن لی گئی ہے مان لی گئی ہے پاکستان کو مرضی کے دو اضافی میچز مل چکے ہیں دھڑلے والے میچز ہیں کب اور کہاں پر اور کتنے بجے یہ میچز ہوں گے یہ جناب تیہ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستانی پلئر انڈین فرنچائز ٹیم میں کھیلیں گے ہلاڑی کا اعلان ہو چکا ہے ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے آنر کا اعلان ہو چکا ہے تو یہی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی ہاں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی مانی گئی ہے سن لی گئی ہے آئی سیزی نے کم از کم یہ ریکویسٹ تو پاکستان کی ایکسپٹ کی ہے اور کوئی سمجھ آئے نہ ہے بنا یہ پوزیٹیو ہے کہ پاکستان آپ بھرنے جا رہا ہے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے جی ہاں دوستو پاکستان کا جو مطلب سپیچلی وارم اپ میچز ہوں گے ورڈ کپ دو ہزار تئیس سے پہلے انتیس سٹیمبر کو اور اس کے علاوہ تین اکتوبر کو پاکستان اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ دو وارم اپ میچز کھیلے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ پریپریشن ہو جائے گی تگڑی پاکستان چار میچ ہیدر آباد کے اندر کھیلے گا انکلیوڑیڈ دو وارم اپ میچز لیکن اس کے بعد پھر آپ کو بتا ہے کہ پاکستان نے احمد آباد و انڈیا کے ساتھ کھیلے لیکن اس سے پہلے پاکستان دو ہیدر آباد کے ساتھ کھیلے گا اس سے پہلے پاکستان دو وارم اپ میچز ہیدر آباد کے ساتھ کھیلے گا پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم افگانستان کے ساتھ نہیں کھیل سکتے کیونکہ ہم نے ایشیہ ک satellیت کے ساتھ میں بھی کھیلے گی اور اگر میچز کی ٹائمنگ کی بات کریں تو انڈین ٹائم کے مطابق دو بجے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق ایک بج کر تیس منٹ پر یہ میچز شروع ہوں گے اس کے علاوہ جناب اگر بات کریں پاکستانی پلیئروں کی تو بھائی جو آصف علی ان کی ایک بار پھر دربن کلندر کے اندر انٹری ہو چکے زمبابی ٹی ٹین جو کروار اس کے اندر اور جو شان عوازدانی ہے وہ ہرارے ہریکنز کے ٹیم کا حساب بن چکے اس کے اندر ہے جناب بھارت کے فلم سٹار سنجید دچ جو ہے اس ٹیم کے اندر ہے تو شان عوازدانی ہرارے ہریکنز کی ٹیم کا حساب بن چکے اندر نے ٹیم خریدیا اور شان عوازدانی اب اس کی طرف سے کھیلیں گا اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کردنا چینل پر پہلی بار چلیں سبسکرائب